نمشکار دوستوں نمشکار دوستوں جیرو ہو وہ دو سے کرتا ہے تو یہاں پیچھے چھے یعنی دو سے کٹے گا اب دو سے کٹے گا دو چکو آٹھ مطلب یہاں پہ آٹھ ہو تھا مر آٹھ گھٹ جائے گا تو بچے گا ایک یہاں ہو گئے سولہ دو اٹھے سولہ یعنی دو سے کٹنا مطلب اس کو آدھا کر دینا اب پھر اس سے دو سے بھاکن کے پیچھے آٹھ ہے تو دو دونی چار دو دونی چار پورا چلا گیا اب چار دو چوکے آٹھ ٹھیک ہے اب پھر اس کو دو سے کٹیں گے تو دو اکن دو اور بچا چار تو دو دونی چار اب پھر اس کو دو سے کٹیں گے بارہ دو سے کٹ جائے گا دو چھنگا بارہ اب چھے کو بھی دو سے کٹیں گے تو دو تیاں چھے اور تین دو سے کٹے گا نہیں تو تین کٹے گا تین سے تین اکن تین نیچے ایک آ جائے بس بہیں پہ ہم کو روک دینا ہے اب دوسرا ہے چار سو چار چلیے یہیں پہ کٹ لیتے ہیں چار سو چار اس کو بھی ہم دو سے کٹیں گے آخر یہ چھوٹی چھوٹے کھنڈ ہم کو کیسے معلوم پڑیں گے پتہ ہی نہیں ہم کو کیسے معلوم پڑیں گے زیادہ بدھی کا استعمال ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں اتنی بدھی چلیے اب پیچھے اس کے چار ہے یعنی یہ بھی دو سے کٹ چاہے گا تو دو دونی چار چار گائب جیرو میں دو کا پڑھا جائے گا نہیں دو دونی چار ٹھیک ہے اب پھر سے پیچھے دو آ گیا تو پھر دو سے کٹے گا دو اککن دو دو جیرو میں جائے گا نہیں تو دو اککن دو اب ایک سو ایک بچا ہم آپ کو بتا دے ایک سو ایک صرف ایک سو ایک سے ہی کٹتا ہے تو ایک سو ایک اککن ایک سو ایک یعنی یہاں پر بھی ایک آ گیا بس روک دیا اب دیکھیں کتنا سرل سوال ہے اتنا ہم کو معلوم یعنی کہ چھانوے کے یہ ہیں اور چار سو چار کے یہ ہیں تو چلیے ہم لکھتے ہیں یعنی کہ چھانوے برابر دو کتنی بار ہیں ایک دو تین چار پانچ یعنی ایک دو تین چار پانچ اور تین ہیں ایک بار تین بس اتنا لکھ لیا آپ نے اب آگے چار سو چار کو لکھنا ہے چار سو چار برابر دو آیا ہے دو بار گڑا میں ایک سو ایک آیا ہے ایک بار یہ ہیں ابھا جو گڑا نکھنٹ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کو باستہ میں کچھ نہیں آتا یعنی کہ اس ٹائپ سوال ان کو نہیں آتے ہیں اب دیکھیں ایچ سی ایف نکالنے کے لئے ہمیسہ دھیان رکھے گا یعنی ہم ایچ سی ایف نکالیں گے ایچ سی ایف یعنی کی ماسہ تو ہم صرف کامن پد لیں گے کامن پد مطلب جو دونوں میں ہوں تو دیکھئے اس میں دو اور تین ہے اس میں صرف دو ہے تو تین سے مطلب نہیں ہے اب اس میں دو ہیں دو بار تو کوئی بھی اس میں سے دو لے لو کتنی بار لوگیں دو ہی بار لوگ کیونکہ اگر اس کے جسے کی آپ نے پارٹی کرنا ہے انہوں نے کہا سب لوگ روپے ملاؤ آپ سب سے کم بیکٹ پر دس روپے ہیں تو سب لوگ دس ہی دس ملاؤگے نا کیونکہ نیام ہے کہ برابر ہی ملانا ہے تو بیسے یہ دو اس نے دیا تو اوپر سے بھی دو مل گیا پھر اس نے دو دیا پھر اوپر سے دو مل گیا اب اگر یہ 101 دے تو اوپر تو 101 ہے ہی نہیں یا یہ اور بھی دو دے تو نیچے دو نہیں ہے تو کوئی ملائے کہ ہم کو دو بار دو ملا ہے تو دو دونی کتنا ہو گیا چار یعنی کہ اس کا HCF ہمارا چار ہے یہیں پر یدی ہم اس کا LCM نکالے ہیں تو LCM دو حساب سے لگ نکال رکھتے ہیں دیکھیں کہ ایک تو LCM کا نیام یہ ہے کہ کامن پد اس کے علاوہ جو بھی پد ہوں سب گڑا میں لکھ لو اور نہیں تو ایک سوٹ لگا سکتے ہو کیا سوٹ لگا سکتے ہو ہم آپ کو بتا دیں چلی دیکھو دھیان سے دیکھنا کی LCM برابر LCM برابر ہوتا ہے دونوں سنکھیاوں کا گڑن پھل یعنی کی دونوں سنکھیاوں گڑا میں ایک ہے 404 اور بھاگا میں HCF ہمارا آیا ہے چار اب اس چار سے ہم 96 کو بھی کار سکتے ہیں یا اس کو بھی کار سکتے ہیں اب جو کارنا ہو آپ وہ بتا دیجئے گا اب دیکھے گا ہم کو کیا کرنا ہے تو چار سکتے ہیں چار دونی آٹھ بچا ایک ہو گئے سولہ چار چکو سولہ اور چوبیس آ گیا تو چوبیس چکو چھے آنوے کا چھے لیکن جیرو ہے تو نو لگ جائے گا اسے ہی اور چوبیس چکو چھے آنوے لو یہ آ گیا ہمارا LCM LCM آ گیا اتنا سوال کیسا لگا تو اچھا لگا ہو لائک شیئر کمنٹ کریں پھر ملتے ہیں اگلی وڈیو میں